اس ملک کا رقبہ نہیں بڑھائے جائے گا جب تک اس ملک کو اور بڑا اور وسیع نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ملک نہیں چل سکے گا ناظرین میرے پیارے پاکستانیوں یہ ملک صرف تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب اس کا رقبہ بڑھے اور اس کا رقبہ بڑھانے کا طریقہ اسلام آباد سے زیادہ اور لوگ جانتے ہیں اگر آپ نے اس ملک کا رقبہ نہیں بڑھایا پاکستان کی سالمیت پاکستان کا سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لئے بھی دیں گے اس لئے کہ ہماری یہ جنریشن پاکستان کو صرف فر گرانٹڈ لیتی ہے باپ دادا کی قربانیاں تھی ہمیں کیا ملا ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا پاکستان کی امیج جو ہے وہ ڈے بائے ڈے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ایک خبر آتی ہے جو کہ خبر شائع ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ پاکستانی لوگ جو کہ یو اے ای یا پھر سعودی عربیا میں ہیں وہ 50% کرائمز میں انبول ہیں کچھ لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا ان کا یہی کہنا تھا کہ دبائی نے کٹیگوریکلی پاکستان کے فورن افیرز جو آفیس ہے اس کو بتایا یہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ کے یہاں پر پاکستانی آ کر بیگنگ کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ان لیگل ایکٹیوٹیز میں انبول ہوتے ہیں اس وجہ سے دبائی نے پاکستانیوں کو ویزا دینے بند کر پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے اندر موجود ہیں اور جتنا وہاں پر ماحول خراب ہے وہ پاکستان کی آرمی کر رہی ہے مجاہدین ہم ایشہ لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور ابھی موجود ہیں وہاں پر ہمارے فوجیوں کی مدد بھی کرتے ہیں ہم تو بر 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 ماحول کہتے ہیں کہ ہمارے ماں مجاہد رہتے ہوئے ہمارے لڑنے کے لیے ہم کوئی ڈرتے کسی سے اگر تمہارے میں اتنا حصل ہے تو اس کا مقابلہ کرو آگے پتہ لگ جے گا کہ جمہو کشمیر سے تھوڑا ہٹ کے باہر آؤ پاکستان اور ہمارے مجاہدین کا مقابلہ کرو پتہ لگ جے گا ہمارے باپ کا جو بنتا ہے کرو تمہارے باپ کا پاکستانی ہو جو تمہارے باپ کا بنتا نہ کرو تم ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانے پاکستان ٹوٹنے کی کگار پر ہے لیکن اس کے باوزود پاکستان نے بھارت سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان نے اپنے چھے سو ایس ایس جی کمانڈوز بھارت پر چھوڑ دیے ہیں ایس ایس جی یعنی سپیشل سرویس گروپ ایس ایس جی پاکستانی سینہ کا ہی حصہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کئی ایس ایس جی کمانڈوز جمہو کشویر میں گھوز گئے ہیں تو کئی کمانڈوز نے پیوکے میں پوزیشن لے لی ہے اس بار پاکستان بھارت پر حملے کے لیے آتنکیوں کی جگہیں اپنے ایس ایس جی کمانڈوز کا استعمال کر رہا ہے بیس ایس جی سیچویشن یہ ہے کہ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں نہ گراؤن میں آپ کے پلے کچھ ہے نہ ہاتھوں میں آپ کے کچھ ہے بلکہ ہاتھ تو آپ کے یوں مکروز ہے پوری دنیا کے آگر ہے باقی باتیں آپ کروانے ہیں پورے چینلز میں پر سن رہا تھا ایسے بلند بانگ دعوے ہو رہے تھے کوئی دیلی میں لال قلعہ لیلانے کی باتیں کر رہا تھا یہ سیکچول نہیں ہے اپنے آپ کو جب تک آپ اوپر لے کے نہیں آئیں گے تب تک آپ کا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں وہ والا حساب ہوا ہے آپ کو ہندوستان ایسا لپٹے لگا لو آر ڈی ایکس کی جاکٹ اور آ جاؤ کشمیر میں تمہارے جو برے سے برا بنتا ہے تم کرو پیر کی سڑک دیکھ لوگا نا تمہارے اسلام آباد میں ایسی سڑک نہیں ہے کشمیر کی نیٹور کنیکٹیوٹی دیکھ لوگا نا تمہارے لاہور میں ایسی نیٹور کنیکٹیوٹی نہیں ہے کشمیر میں جو لوگ پیسہ کمارے ہیں تمہارے کراچی میں ایسا پیسہ نہیں کمارے دو بھی ہوئی ہاری ہوئی قوم پاکستانی ہرے بھی لوگ ہر ایک ایمیگریشن کاؤنٹر ہر ایک ائرپورٹ میں تمہاری بے ستی ہوتی ہے تمہارے پردھان منتری کی پینٹ اتاری جاتی ہے تم زلیل ہوتے ہو ہر جگہ کٹورہ لے کے بھیک مانگتی ہو تمہارا مسلم برادر ملک سعودی عرب کہتا ہے ہاتھ جوڑ لیے سعودی عرب کہتا ہے بھائی بھیکاریوں کو لے جاؤ دوبائی میں تم لوگ بھیک مانگتے ہو انگلینڈ کا ویزا لے کے لنڈن میں بھیک مانگتے ہو اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کشمیر کی دماغ تو بہت ان کے پاس اس لیے کہ ابھی جو بی بی سی کی ایک ریپورٹ آئیٹس میں انہوں نے کہا جو بھیکاری پکڑے گئے ہیں گل سے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی روپیز میں بھیک مانگتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ہم دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں کل پرسو پھر دی ڈی 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 ویو نے بھی کیا ہے سعودی ریویا میں بھرکے پینکے خواتین آپ کی پیسے سعودی ریالوں میں مانگ رہی ہیں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا میں تو خود بلٹیمہ اس بات کا این کچھ آنکھوں سے اندھے لوگ جو ہیں حرم شریف کے اندر میرے سامنے میں بیٹھیں ہیں اور اس کا کیا فیوچر ہے کیا بتاؤں میری لیکن یہ کہ اس وقت حالات وہاں پہ یہ ہیں آپ دیکھئے گا آگے فیوچر میں اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ چاہیے یہ جو یہ جو ادھر آپ کے اسلام کے ٹھیک دار سارے بیٹھیں پہلے لیبیا میں دیکھ لیں کیا عالت ہو رہی ہے پہلے دیکھیں عراق میں عالت کیا ہو رہی ہے سیریہ کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں آپ ان ملک ان ملکوں کی خواتین جو ہیں سارے یورپ کے اندر پراسٹیچوشن یہ جا کے یہ جو آپ کر رہے ہیں نہ صرف خیرات مانگتی ہیں وہاں پہ ساری پراسٹیچوشن میں انوالو ہو رہی ہیں کہ اسلام کے ٹھیک دار اس طرح توجہ نہیں دیتے سارے لیکن اس میں آرزو میں آخر کیا مجھے کسی نے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا اس نے کہا تار صاحب یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کی حالت کیا ہے ہمارا کیا مستقبل امریکہ کے اندر میں نے کہا جو فیکٹری کے حالات ہیں وہی ہمارے حالات جس فیکٹریز ہم بن کے آئے ہیں اگر اس کا مستقبل کو پرڈکٹ کر سکتے ہو تو ہمارا بھی مستقبل پرڈکٹ کر لو نیو یورک یہاں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عبادی ہے ایک کاؤنسلمن تاک نہیں ہے وہاں پہ ایک پاکستانی کو ٹیلنٹ لے کے آگے نکلتا ہے چار اس کے خلاف تانگیں اس کی کھینچتے ہیں آرٹیکل لکھتے ہیں خباروں میں لکھواتے ہیں پیسے دے دے کے ملکن تو پھر آپ اندازہ لگا لیں پھر دیکھیں دکھ ہے میں تو خیر مہاجر ہوں آرزو جس طریقے سے آپ کے اباؤ اجداد کو دھوکہ دیا گیا ہے مجھے بھی اس سے نہیں دھوکہ دیا گیا ہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں میری ماں ٹیچر تھی باہ وکیل تھا ایک غلط ہوپ لے کے پڑھتا رہا ہوں پڑھ لکھ کے جوان ہوا تو انہوں نے کہا بھی تمہارے یہاں بجائش کو نہیں ہے جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ جس طرح بھاگ رہے ہیں پیدل بھاگ رہے ہیں پیزے لے کے بھاگ رہے ہیں میں تو گارڈ بلاس امریکہ جس نے مجھے سنبھال رہی ہے جس نے جس نے عزت دی ہے کھانا دیتا ہے شراف شریف شرافت کے ساتھ میں سوتا ہوں اٹھتا ہوں ورنہ وہ جو آپ جس دوزخ میں رہ رہے ہیں وہ دوزخ میں بہران ہوں اس بات رشوت کے حالات دیکھیں باہر نکل کے دیکھیں کیا ہوں کیا poxی کے لئے یہاں کیسی سے بات کرنا کہہ کیا ہوں انسانوں کے نا ارمی چیف نا میں نے کہا نیس اس کی وجہ یہ ہے اس کی ہے آپ وہ قوم ہو کے سوائے فیر کے خوف کے اعلیاء آپ کام نہیں کر سکتے ہیں گرف کنٹریز خاص طور پر یو اے ای سعودی ارابیہ اور قطر جتنے عرب کنٹریز ہیں انہوں نے بڑی سخت شکایت کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی لیبررز نہیں چاہیے اب اگر لگ بھی رہا ہے تو فیملی فیملی کا لگ رہا ہے سنگل بندے کا ویزا دبائی ریجیکٹ کر جی اس کی رحمہ وجوہات یہی ہیں نا کہ ہم پروپرلی جا کے کچھ کر ہی نہیں نا رہے ہم جس پرپس کے لیے گئے ہیں وہ پرپس فلفل کر ہی نہیں رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم دبائی انٹر ہوئے ہیں ہم ایک دو ویچ میں اتنے رچ ہو جائیں کہ ہم جو یہاں لوگ پندرہ بیس سال سے رہ رہے ہیں ان کے لیول پر چلے جائیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو نیچے سکیچ سے اوپر جانا پڑتا ہے مطلب آپ دوسری نیشنلیٹیز کو دیکھیں انڈین ہیں چائنیز ہیں بنگالی ہیں آپ اور آپ تو یہ ریشو ہو گئی ہے کہ جتنے اچھے بزنس ہیں اس میں بنگالی یا چائنیز یا انڈینز آپ کو نظر آئیں گے ایون کے اچھی جو پوسٹ ہیں اس پہ بھی آپ کو ادھر نیشنلیٹیز نظر آئیں گی جو ایک اور ایشو ہے جو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے یا ہمارا فورن افیر ہائی لائٹ نہیں کرتا اس میں یہ ہے کہ جو انڈین لابی ہیں جو جتنے ہیڈز ہیں چاہے وہ کوئی بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں چاہے گورنمنٹ کے اوفیشلز ہوں اس میں جو وہاں کی لوکل نیشنلیٹیز ہیں لائی کریابک ہیں کیونکہ ہم دبائی پہ بات کر رہے ہیں یا میڈل ایس پہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو بہت ہائی لیول پہ ہے نا جو ان کی لور مینجمنٹ ہے اس میں موسٹلی انڈینز ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ پاکستانیوں کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں اگر میں اپنا ٹوئنٹی ٹوئیئرز کا ایکسپیڈینس دیکھوں کینیڈا آسٹریلیا یوکے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انڈین کیس ورکر ہے وہ بلا وجہ کیس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کانٹریز میں یہ ہے کہ آپ اپیل کا آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے آپ اپیل کر کے اپنے کیس کو ریسٹور کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میڈل ایس میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپیل نہیں کر سکتے آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ٹوئنٹ وفس پہ درور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے سر کیلئے یہ سبسکرائب پڑھنا نہ گولیا آپ کی چینل ایسا کچھ کو تو بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں شاہر